اسلام علیکم دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہر روج صحت کے متعلق اور ہیلتھ سے جری ہوئی جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں دوستو آج میں آپ لوگوں کو ہارٹ اٹک آنے سے پہلے شریر کیا کیا سنکیت دیتا ہے اسی بشائی اور اسی پر میں آج آپ لوگوں کو کچھ جانکاری دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو ہارٹ اٹک آنے سے پہلے سینے میں بائیں طرف درد ہوتا ہے یہ جو ہے پہلا سیمٹم سے ہارٹ اٹک کا یہ درد پہلے دھیرے دھیرے شروع ہوتا ہے پھر جکرنسی محسوس ہوتا ہے اس کے بعد کبھی ہم اس درد کو یہ سوچ کر اگنور کر دیتے ہیں یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ ایسی ڈیٹی کا درد ہے یا گیاس کا درد ہے تو دوستو آگے اور بھی کچھ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی گلتی نہ کریں کہ یہ ایسی ڈیٹی کا ہی درد ہے بلکہ آپ اپنی نجدی کی ڈاکٹر سے سلاوہ مسورہ لیں کہ مجھے جو ہے ہارٹ کی جگہ پہ درد ہوا تھا یا درد ہو رہا ہے چھاتی کے بیچ یا باہوں میں درد ہونا اوپری حصے میں جبرے میں درد ہونا گردن یا پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہونا اور درد جو ہے نئی طریقے کا ہونا دوستو یہ سب بھی جو ہے ہارٹ اٹک آنے سے پہلے کا سنکیت ہے اور پانچ منٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا درد ہو سکتا ہے درد ہوتے ہی سانس لینے میں تکلیف تھوڑا پسینہ جی گھبرانہ تھکان یا چکر آنا آپ کو تھوڑی بہت پسینہ بھی آ سکتا ہے آپ کے جی گھبرا بھی سکتے ہیں آپ کو تھکان بھی محسوس ہو سکتا ہے آپ کو چکر بھی آ سکتا ہے یہ بھی کچھ جو ہے ہارٹ اٹک آنے سے پہلے کا سمٹمز ہے جیسے لچھنے ہارٹ اٹک کے ہو سکتے ہیں دیل کمزور ہونے سے لگاتار مطلی آتی ہے یعنی ایسا لگے گا کہ آپ کو اُلٹی آئے گے لیکن اُلٹی نہیں ہوتا ہے صرف مطلی ہی ہوا کرتا ہے یہ بھی ہارٹ اٹک ہونے سے پہلے کا سمٹمز ہے اس کے ساتھ لگاتار سینے میں جلن ہوتی ہے دوستو یہ جلن جو ہے ایسیڈیٹی میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ہارٹ اٹک کا بھی یہ سنکیت ہے اگر آپ کو بھی یہ سمسیہ ہے تو نظر انداز نہ کریں دوستو میں نے جو سب سمٹمز بتائے ہیں ان سب سمٹمز کے اندر کچھ سمٹمز آپ کے اندر کچھ لچھنیں آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر سے جرور ایک بار سلا لیں گھر میں آپ اگر ایک منٹ میں پچاس سے ساٹھ سیریہ چھر لیتے ہیں اور آپ کو کسی بھی پرکار کا درد نہیں ہوتا ہارٹ میں یعنی دل میں کسی بھی پرکار کا تکلیف نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بلکل سوست ہیں یا پھر بھی ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں اس کی سلا لے سکتے ہیں اور آپ اگر ایک منٹ کے اندر پچاس سے ساٹھ سیریہ نہیں چھر سکے اور آپ کو یا چھر لیے یا نہ چھر سکے اور آپ کو کوئی تکلیف نظر آتا ہے ہارٹ میں یعنی دل میں درد ہوتا ہے یا جرن محسوس ہوتا ہے یا جکرن محسوس ہوتا ہے یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے یا چکر آتا ہے تو دوستو آپ جو ہے اچھے ڈاکٹر کے ہارٹ کے پاس جائیں اور ان سے سلام و مسور لیں دوستو میرا ہر ایک ویڈیو جانکاری اور ایجوکیسنل کے لئے ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی میرے ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے اور جانکاری حاصل کر سکتا ہے دوستو میں کوئی ایڈوائز نہیں کرتا ہوں نہ کوئی ایڈوائز دیتا ہوں دوستو جن جن بھائیوں کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو ہیلتھ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کسی بھی پرکار کی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹ کریں